میرا نام نیلم ہے میری ماں گورنمنٹ اسکول میں ٹیچر تھی میں نے ہوش سنبھالتے ہی اپنی زندگی میں ایک عجیب ویرانی اور خاموشی سے دیکھی میں جب دس سال کی تھی تو میرے پاپا نے میری ماں کو طلاق دے دی اور دوسری شادی کر لی لیکن مجھے ماں کے ساتھ جانے نہیں دیا حالانکہ میں اپنی ماں کے ساتھ جانا چاہتی تھی لیکن پاپا کی گرم طبیعت کی وجہ سے میں زیادہ بول بھی نہ پائی کیونکہ میں ان سے بہت زیادہ ڈرہ کرتی تھی میرے دل میں اپنے پاپا کے لیے ڈر بیٹھ گیا تھا کیونکہ میں نے بچپن سے انہیں کڑک رویہ رکھنے والا آدمی دیکھا تھا اور جب گھر آتے اور ماں پر غصہ کرتے اور پھر ان پر ہاتھ اٹھاتے تو یہ منظر دیکھتے ہی میرے پسینے چھوٹ جاتے اور میں وہاں سے بھاگ جاتی میں ہر وقت دعا کرتی کہ میری زندگی میں یہ منظر کبھی بھی دیکھنے کو نہ ملے لیکن ہمارے گھر میں ہر دوسرے دن یہ ہنگامی ہوتے رہتے تھے میں نے اپنے گھر میں بچپن سے ہی اپنے باپ کو گھر کے سر پرست طور پر غصے والا دیکھا مجھے جمعہ سے لڑنا شروع کرتے تو چپ بھی نہ ہوتے گھر میں دادہ دادی بوا سب بھی موجود ہوتے لیکن کوئی بھی پاپا کو چپ نہ کرواتا اور نہ ہی سمجھاتا بلکہ الٹا وہ ماں کوئی برا بھلا کہتے رہتے اور مجھے اس بات پر حیرت ہوتی کہ ماں ان کو جواب کیوں نہیں دیتی لیکن یہ بات مجھے ان کے جانے کی بات پتا چلی کہ آخر وہ کتنوں کو جواب دیتی اور کس کس سے مقابلہ کرتی کبھی کبھی جب وہ بہت زیادہ تنگ ہو جاتی تو بول بھی پڑھتے ہو جس دن ایسا ہوتا اس دن بابا انہیں بہت مارتے لیکن ماں کی چیخے سن کر بھی کسی کو ترست نہ آتا اور نہ ہی کوئی انہیں پاپا کے ہاتھوں سے چھڑواتا حالانکہ اس گھر میں ماں ہی پڑھی لکھی اور اکیلے کمانے والی تھی ماں جس گھر میں بیہا کر گئی تھی وہ زمیندار گھرانہ تھا کھیتی باری کرتے تھے اور یہاں کوئی بھی جواب نہیں کیا کرتا تھا ان کے گھرانے میں ماں ہی اکیلی تھی جو جواب کیلئے گھر سے نکل کر جاتی تھی لیکن جب وہ جواب سے تھکی آری گھر آتی تو گھر کا سارا کام ان کا اندزار کر رہا ہوتا اور اگر کبھی تھکان اور بیماری کی وجہ سے وہ گھر کا کام نہ کر پاتی تو تنز اور تانوں کا ایک لمبا سلسلہ شروع ہو جاتا جسے انہیں سہنا پڑتا اور یہ سب کچھ اتنا آسان نہیں تھا میں جب چھوٹی تھی تو حیران ہوتی تھی کہ وہ یہ سب کیسے برداشت کر رہی ہیں لیکن اب جب یہ کہانی میں آپ کو سنا رہی ہوں تو مجھے ٹھیک تھاک اس بات کا اندازہ ہو گیا ہے کہ میری ماں ایک بہت بہادر عورت تھی جو اتنے تکلیف والے محول میں بھی صرف اپنی شادی کو بچانے کے لیے یہ سب سہے رہی تھی حالانکہ دیکھا جاتا تو وہ کوئی مجبور نہیں تھی بلکہ سسرال والے الٹا ان سے پیسے کسی نہ کسی بہانے سے لے لیتے رہتے تھے تو ایک طرح سے ان کا فائدہ ہی تھا لیکن جب انہیں ماں کے پیسوں کی ضرورت ہوتی تو وہ ایک دم سے میٹھے بن جاتے اور جب ان کی ضرورت ختم ہو جاتی تو یہی زبانیں ان کے لیے زہر اگلنے لگتی پاپا ان کی ساری سیلی لے لیتے اور وہ اپنی ضرورت کے لیے بھی پاپا کے سامنے کسی بھیکاری کی طرح کھڑی رہتی وہ اکثر راتوں کو تڑپ تڑپ کر رو پڑتی دراصل پاپا ماں کو ان کے چھوٹے قدر اور ساولی رنگت کی وجہ سے اکثر مزاق کا نشانہ بناتے وہ ماں کو کبھی ناٹی کبھی کالی کہے کر بلاتے تھے تب ان کی دیکھا دیکھی گھر کے اور لوگ بھی ماں کو انہی ناموں سے بلاتے ماں یہ سن کر چڑ جاتی ماں کو کبھی بھی یہاں پیٹ بھر کر کھانا نصیب نہیں ہوا تھا میں انہیں نانی کے گھر کچن میں جاتے ہی کھانے پر ٹوٹتا ہوا دیکھتی تو میری آنکھیں آسوں سے بھر جاتی نانی بہتی دور اندیش عورت تھی ماں کے سارے حالت جاننے کے باوجود ماں کو وہ گھر چھوڑنے کو نہیں کہتی بلکہ انہیں صبر اور پرداشت کی نصیحہ دیتی رہتی اور یہی کہتی کہ ایک دن آئے گا کہ سب ٹھیک ہو جائے گا بس تم ہمت نہ ہارو ماں کیوں کی کم عمر تھی اس لئے وہ اتنی سمجھدار نہیں تھی ورنہ اگر ان کی جگہ کوئی عورت ہوتی تو کب کا وہ گھر چھوڑ کر جا چکی ہوتی لیکن ایک تو کبھی نانی نے انہیں اس معاملے میں سپورٹ نہیں کیا وہ ماں کو سمجھاتی رہتی یہ کہہ کر کہ یہ جو لڑکیاں گھر چھوڑ کر جاتی ہیں یہ سمجھ انہیں خبول نہیں کرتا دوسرا ماں کہیں نہ کہیں پاپا کے لئے ایک سوفٹ کورنر بھی رکھتی تھی اس لئے انہیں چھوڑنے کو سوچ کر ہی ان کا دل برا ہونے لگتا یہی وجہ تھی کہ پاپا کو اتنے برے ویوار کے بعد بھی یہ سب وہ یہ سب سہے رہی تھی لیکن پاپا کو ان کی کوئی بھی قربانی اور محبت نظر نہیں آ رہی تھی وہ ان کے ساتھ اتنا برا برطاو کرتے کہ کبھی انہیں احساس ہوا ہی نہیں کہ سامنے ایک جیتی جاکتی عورت ہے کوئی مشین نہیں ہے جس پر یہ برطاو اثر نہیں کرے گا ایک دن پاپا بہت گستے میں آ کر بغیر کسی وجہ کے اقدم سے ماں کو طلاق دے بیٹھے ماں حق کا بک کر رہے گئیں کہ ان کے ساتھ یہ بیٹھے بٹھائے کیا ہو گیا ہے وہ اس کے لئے دماغی طور پر بلکل بھی تیار نہ تھی اسی لئے کافی دیر تک وہ شوق میں ہی بیٹھی رہی اور ان کے آسو چپچا ان کے آلو گالو پر بہتے رہے پھر وہ دھیرے سے اٹھیں اور اپنا بے کپڑوں سے بھر کر اس گھر سے نکلنے لگی تو مجھے بھی ساتھ آنے کو کہا لیکن پاپا نے گرج کر کہا کہ یہ تمہارے ساتھ نہیں جائے گی تو ماں کیلی جاؤ اور ماں چپچا وہاں سے چل پڑی تو میں بلک بلک کر رونے لگی اور پاپا سے زد کرنے لگی کہ مجھے ماں کے ساتھ جانا ہے لیکن پاپا نے مجھے کمرے کے اندر بند کر دیا تو میں چیک چیک کر رونے لگی اور روتے روتے وہیں پر گر گئی اس کے بعد بہت سارے دن ایسے ہی گزر گئے میں دروازے کی طرف آس بھری نگاہوں سے دیکھتی کہ شاید ماں مجھے لینے کے لیے آ جائے لیکن ایسا نہیں ہو سکا نہ ہی انہوں نے مجھ سے دوبارہ ملنے کی کوشش کی تو میں اور دکھی ہو گئی مجھے امید تھی کہ ماں کبھی نہ کبھی تو پلٹ کر مجھ سے ملنے کے لیے آئیں گی تو میں ان کے ساتھ فوراں چلی جاؤں گی لیکن ایسا نہ ہوا دن با دن میری امید ٹوٹتی چلی گئی پاپا نے دوسرے ہی مہینے شادی کر لی اور نئی ماں نے مجھے پنی ناپسندگی کی پہلی لسٹ میں رکھ لیا تھا انہیں میری ہر بات سے چیڑ ہو جاتی انہی کے کہنے میں آ کر پاپا نے مجھے سکول سے اٹھوا لیا حالانکہ مجھے سکول میں ماں نے داخل کروایا تھا اور وہی میری فیز بھی دیا کرتی تھی میری زندگی میں ماں کے جانے کے بعد جو پرسکون جگہ بچی تھی وہ نہ جہاں میں کھل کر ساس لیتی تھی وہ میرا گورنمنٹ سکول تھا جہاں میں پل بھر کو ہس دیتی تھی لیکن میری سوتیلی ماں کو میرا سکول جانا ایک آکھ نہ بھایا سب سے پہلے تو اس نے میری سکول کا بیک چولے میں جھوک دیا اور پھر میری کتابیں پھاڑ کر پھیک دیں میں روتے ہوئے ان پھٹیوں کتابوں کو جوڑتی رہی لیکن جب میرا سکول میں جانا بند ہوا تو میں پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی میں نے پہلی بار اپنے سوتیلی ماں کے قدموں میں بیٹھ کر منتے کی کہ میرا سکول جانا بند نہ کرو میں پڑھنا چاہتی ہوں لیکن میری ایک نہ سنی گئی بلکہ مجھے گھر کے کاموں کی ذمہ داری صوب دی گئی میری حالہ دن بدن بری ہوتی جا رہی تھی مجھے ماں رہ رہ کر یاد آتی تھی جن کی وجہ سے میرے سکول جانا ممکن ہوا تھا میں ہر صورت میں ماں سے ملنا چاہتی تھی اور اس گھر سے بہت دور جانا چاہتی تھی جہاں کل نہ میری ماں کی کوئی قدر ہوئی اور نہ ہی پاپا کے ہوتے ہوئے مجھے کوئی محبت دینے کو تیار تھا میں نے دادہ دادی بوا سے کہا کہ میرے سکول نہ بند کروایا جائے تو مجھے ایک ہی بات کہی گئی کہ پڑھے لکھی تیری ماں بھی بہت ہے جو طلاق لے کر بیٹھ گئی ہے اب تو بھی پڑھ لکھ کر ویسے ہی بننا چاہتی ہے تو بہتر ہے انپڑھ ہی رہے تو کم سے کم اپنے گھر کو سنبھالے گی نا وہ لوگ مجھے ہمیشہ ماں کے خلاف بھڑکاتے رہتے ہیں میں نے کبھی ان کی زبان پر ماں کے لئے اچھی بات نہ سنی وہ ہر وقت میرے دماغ میں ان کے خلاف باتیں کر کے مجھے ان سے دور کرنے کی کوشش کرتے رہتے تاکہ مجھے اپنی ماں سے اتنی نفرت ہو جائے کہ اگر کبھی وہ زندگی میں میرے سامنے آئے تو میں انہیں نہ دیکھوں لیکن نہ جانے کیوں وہ جتنی نفرت والی باتیں میرے ماں کے بارے میں میرے دماغ میں بھرنے کی کوشش کرتے میرے دماغ اس کو قبول نہ کرتا اور میں ہر پل اتنی شدت سے اپنی ماں کو یاد کرتی ایک دن میں بھیسوں کے باڑے کا گند صاف کر کے بیٹھی ہوئی تھی اور اپنی قسمت پر رو رہی تھی کہ اچانک ہماری پروڑوسن وہاں سے گزری اور مجھے روتا دیکھ کر میرے پاس آ کر کھڑی ہو گئیں نیلم کیا بات ہے رو کیوں رہی ہو وہ میرے سر پر ہاتھ رکھ کر میرے پاس بیٹھ گئیں تب میں ان کے گلے لکھ کر رونے لگی چاچی مجھے کسی طرح ماں کے پاس چھوڑ آؤ مجھے یہاں نہیں رہنا تو وہ میری بات سن کر حاسی ہو گئی اور کہنے لگی نیلم میں تمہیں تمہاری ماں کے پاس چھوڑ تو آؤ مگر لیکن اگر تمہاری ماں نے تمہیں قبول نہ کیا تو پھر کیا ہوگا دوسری طرف تمہارے دادہ دادی کو پتا چل گیا کہ میں تمہیں وہاں لے کر گئی ہوں تو یہ لوگ میری زندگی نرک بنا دیں گی ہمارے گھر ساتھ ساتھ جڑے ہیں میں ایسا نہیں کر سکتی میری بچی ان کی بات سن کے میں سسکنے لگی تھی اس کا مطلب ہے چاچی کہ میں کبھی بھی اس نرک سے نہیں نکل سکتی بہت جلد میری فیر لاش یہاں سے نکلے گی تم دیکھ لینا میری بات سن کر چاچی چھٹک گئی اور انہوں نے مجھے اپنی سینے سے لگا لیا ارے مرے تیرے دشمن کیوں ایسی باتیں موں سے نکالتی ہے تو ایک بہت لائک ماں کی بیٹی ہے ہمیں بہت اچھے سے پتا ہے کہ تیری امان اس گھر میں کس طرح سے وقت گزارا ہے وہ بہت ہمتی لڑکی ہے جو دس سال اس گھر میں گزار گئی ورنہ اگر کوئی اور اتنی پڑھلکی لڑکی آئی ہوتی تو ایک دن بھی یہاں نہ گزار سکتی اب یہی دیکھ لو اپنے سوتیل امان کو ایک دن سسرال ہوتی ہے تو پندر دن مائکے میں دن میں تارے تو اب تیری سوتیل امان بھی دیکھ رہی ہے لیکن کیونکہ تیرے باپ کا سپورٹ مل رہا ہے اس لئے گھر کے دوسرے لوگ اسے ڈرتے ہیں اگر اتنا سپورٹ تیری ماں کو بھی ملا ہوتا تو اس کے کچھ دن خوشحالی میں گزر جاتے مگر یہ بہت ہی واہیات لوگ ہیں جو ہیرے کی قدر نہ کر سکے انہوں نے میرے آسو پوچھے اور مجھ سے کہا کہ تم چنتہ مت کرو نیلم میں تمہارے حالات تمہاری ماں تک پہنچا دوں گی وہ پڑھی لکھی عورت ہے شاید تمہیں ان حالات سے کسی طرح قانونی طور پر نکال لے ورنہ یہاں سے تمہارے نکلنے کی مجھے کوئی صورت دکھائی نہیں دیتی میں نے کہا عجیب دنیا چاچی جب میں اپنی ماں کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں تو پھر مجھے یہ لوگ زبردستی کیسے رکھ سکتے ہیں تو چاچی نے ایک آہا بھری اور میری طرف دیکھا بس میری بچی یہ دنیا طاقتور لوگوں کی ہے اگر تیری ماں بھی اتنی طاقتور ہوتی تو تجھے ایک دن بھی ان کے ہاں نہ رہنے دیتی بات کمزور یا طاقتور کی نہیں ہے چاچی ماں دراصل مجھے پسندی نہیں کرتی اگر وہ چاہتی تو کیا مجھے یہاں سے نکال کر نہیں لے جا سکتی تھی لیکن وہ تو پلٹ کر ایک بار بھی مجھے دیکھنے یا ملنے کیلئے نہیں آئی کیا ان تک میرے حالات نہیں پہنچے ہوں گے تو چاچی نے میرے سر پر ہاتھ رکھا کہنے لگی بیٹی اپنی ماں سے خفانہ ہو کیا پتہ طلاق کے بعد اس کے کیا حالات ہوں ویسے بھی ہمارے سماج میں طلاق ہو جانے کے بعد عورت کی زندگی آسان نہیں رہتی اور تیری ماں تو بہت ہی کم عمر ہے ایسے حالات اگر کسی بڑی عمر کے عورت پر آ جائیں تو وہ بھی بوکھلا جاتی ہے بہرحال تو پریشان نہ ہو میں تیری ماں سے ضرور جا کر بات کروں گی اور پھر تجھے بتاؤں گی کہ اس نے کیا کہا کچھ وقت تک تو اپنی دل کو تسلی دے اور اپنی حالت اچھی رکھ ابھی تم نے اپنی کیا حالت بنا رکھی ہے نہ سر پر کنگی کی ہوئی ہے اور نہ ہی ڈھنکے کپڑے پہنتی ہے تو میں اداس ہی ہو کر چاچی کی طرف دیکھنے لگی چاچی میرے پاس بس یہی کپڑے ہیں انہی کو دھو کر انہی کو پہن لیتی ہوں جب سے ماں گئی ہیں نا تب سے کسی نے مجھے نئے کپڑے سلوا کر نہیں دیے ہیں اور کیونکہ کنگی کرنے کی فرصت ہی نہیں ملتی گھر کے دندات میں کام کرتی رہتی ہوں اور یہ کام ہے کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتے ان سے بیٹھنے کی فرصت ہی نہیں ہوتی کہ میں خود پر دھیان دے سکوں چاچی کہنے لگی ہاں سر جب سر پر ماں نہ ہو تو ایسا ہی ہوتا ہے میری بچی یہ ماں ہوتی ہیں جو بچوں کی فکر کرتی ہیں انہیں نہلاتی دھولاتی ہیں کنگی کرتی ہیں چل تو دل چھوٹا نہ کر میں کوئی راستہ نکالتی ہوں تیری ماں تک پہنچنے کا اور اس کو تیرے حالات کے بار میں بتاتی ہوں خدا کرے کہ اس کے حالات اچھے ہوں تو مجھے امید ہے کہ وہ تجھے ایک دن بھی یہاں رہنے نہیں دے گی چاچی کی بات سن کے میرے دل کو تھوڑی سی تسلی ہوئی تو میں نے ان سے کہا کہ چاچی آپ آج ہی جا کر ماں سے بات کر لینا تو وہ میرے سر پر ہاتھ رکھ کر بولیں آج تو مشکل ہے میری بیٹی لیکن یہ میرا وعدہ ہے کہ میں تیری ماں سے ضرور ملوں گی اور جلد ہی اس تک پہنچنے کی کوشش کروں گی تو دعا کر اس بار میری فصل اچھے داموں میں بھک جائے کیونکہ آج کل حالات بہت خراب ہیں اور تیری ماں کا گھر بھی بہت دور ہے ٹھیک ٹھاک کرایا لگتا ہے اور ابھی میرے جیب میں پھوٹی کوڑی بھی نہیں تو تو جانتی ہے جب سے ترہ چاچا کا انتقال ہوا ہے تب سے مجھے اکیلی کو ہی گھر کے خرچے دیکھنے پڑ رہے ہیں لیکن تو انجدہ نہ کر سب اچھا ہوگا بس تو اپنا اچھے سے خیال رکھ کر خدا نے چاہا تو ساری زندگی ایسا حالات نہیں رہیں گے چاچی کی بات تو نے میرے دل میں امید کہ ایک لہرسی پیدا کر دی مجھے یقین تھا کہ جلدی ان کی حالات اچھے ہو جائیں گے اور ایسا ہی ہوا چاچی کی فصل بہت اچھے داموں میں بھک گئی تو انہوں نے مجھ سے کیا ہوا وعدہ فوراں پورا کر دیا وہ ماں سے ملنے کے لئے ان کے گھر گئیں اور انہیں میرے بارے میں سارے حالات سے آگاہ کر دیا انہیں بتایا کہ میں انہیں کتنی شدت سے یاد کرتی ہوں تو ماں میرے بارے میں جان کر تڑپ گئیں اور انہوں نے چاچی کے ہاتھ پیغام بھیجا کہ میں جلدی نیلم کو اپنے پاس بلانے کی کوشش کروں گی چاچی نے مجھے ماں کا پیغام دیا تو میرے دل میں امید کی ایک کرن روشن ہو گئی کچھ دنوں بعد ماں کی طرف سے خاندان کی کچھ بڑے لوگ پاپا کے گھر آئے اور انہوں نے کہا کہ نیلم کو اس کی ماں کے پاس بھیج دیا جائے کیونکہ اس کی ماں اسے بہت یاد کرتی ہے تو میرے پاپا ہتے سے اکھڑ گئے گسے سے بولے کہ وہ کون ہوتی ہے نیلم کا نام لینے والی یہ یہاں سے نہیں جائے گی تو بزرگوں نے بہت اچھے سے پاپا کی بات سنی اور پھر دیرے سے کہا کہ ہم تو یہ بات تمہارے گھر میں کرنے کے لیے اس لئے آئے تھے کہ بات عدالتوں تک نہ جائے کیونکہ جب بات کچھریوں میں چلی جاتی ہے تو پھر بڑی بدنامی ہوتی ہے اور پیسے اللہ خرچ ہوتے ہیں اس لئے اگر گھر میں ہی معاملہ تیہ ہو جائے تو اچھا ہے پاپا بولے کہاں کی اچھا ہے اب وہ مجھے عدالتوں کی دھمکی دیتی ہے ہاں جی پیسے والی پڑھی لکھی عورتیں یہی تو کر سکتی ہیں پاپا بہت تنز لہجے میں بولے تھے تو ان میں سے ایک بزرگ نے کہا کہ اس نے بالکل بھی عدالت کی بات نہیں کی یہ تو ہم تمہیں سمجھانے کے لیے کہہ رہے ہیں ظاہر ہے اگر تم اس کے معاملے کو حل نہیں کرتے تو پھر ایک ماں اپنی اولاد کو حاصل کرنے کے لیے پھر انصاف کا دروازہ تو کھٹ کھٹائے گی نا دوسری طرف تم نے اور کوئی راستہ بھی تو نہیں چھوڑا جس سے اس مسئلے کا حل نکل سکے لیکن پاپا نہ مانے تو وہ بزرگ وہاں سے چل دیے میں اس دن بہت روئی تھی ماں کو جب پتا چلا کہ ان لوگوں کی بات کو لٹا دیا گیا ہے تو وہ ایک وکیل سے ملی اور میری کسٹڈی کے لیے انہوں نے کیس فائل کر دیا جب عدالت کی طرف سے نوٹس آیا تو ہمارے پورے گھر میں ایک شور سمجھ گیا تو پاپا نے سوچ لیا کہ وہ بھی وکیل کریں گے لیکن یہ بات جیسے ہی میری سوتیلی ماں کو پتا چلی تو وہ میرے پاپا پر بہت بگڑ گئی اس وقت تک میرا سوتیلہ بھائی دو مہینے کا ہو چکا تھا اور پاپا کا دھیان اب میرے اوپر سے بہت کم ہو گیا تھا پہلے تو وہ پھر بھی تھوڑا بہت میرا خیال کر لیا کرتے تھے لیکن جب سے میرے بھائی پیدا ہوا تھا تب سے تو انہوں نے میری طرف دیکھنا بھی کم کر دیا تھا لیکن یہی بات مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ جب وہ مجھ سے محبت ہی نہیں کرتے تو پھر کس لیے میری وجہ سے مقدمے پر اتنے پیسے لگانے کو تیار ہو گئے ان کی موجودگی میں ایک دن بھی مجھے ایسا نہیں لگا کہ جب انہوں نے مجھے اپنے ہونے کا احساس دلایا ہو میں اسی دھیڑبون میں بیٹھی رہتی کہ اچانک سوتیلی ماں نے گھر میں ہنگامہ مچا دیا انہوں نے صاف صاف پاپا سے کہہ دیا کہ اس مقدمے پر ایک روپیہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی اس لڑکی کے لیے ادارتوں کے چکر کارنے کی ضرورت ہے اسے فوراں اس کی ماں کے حوالے کر دو لہٰذا پاپا نے کچھ دن سوچ وچار کے بعد سوتیلی ماں کے کہنے پر ہائی سکول تک آ پہنچی زندگی ایک رفتار پر چلنے لگی تھی کہ اچانک میری زندگی میں پھر سے توفان کھڑا ہو گیا میرے موسا نے مجھ پر گندی نظر رکھنا شروع کر دی ماں اکثر اسکول سے لیٹ آتی تھی ایسے میں چابیاں موسی کے گھر پر ہوتی تھی تب میں ان کے گھر سے ہو کر اپنے گھر آتی تو ایسے میں موسا کی کوشش ہوتی کہ وہ بھی میرے ساتھ گھر آ جائے وہ جیسے ہی میں ساتھ اکیلے گھر میں آ داخل ہوتے تو میں دوسرے دروازے سے نکل کر اپنے پڑوس میں چلی جاتی کیونکہ مجھے موسا کی ارادے اچھے نہیں لگتے تھے پڑوس میں جس گھر میں میں جاتی تھی وہاں پر ایک لڑکے سے میری بات چیز شروع ہو گئی تھی تو میں نے ایک دن تنگ آ کر اسے کہا کہ مجھ سے شادی کر لو تو وہ میری بات پر بہت حیران ہوا تو میں نے اسے ساری بات بتا دی کہ موسا بہت ہی گندے انسان ہے میں نے کئی بر اپنی ماں کو ان کی اس حرکت کے بار میں بتایا تو الٹا میری ماں نے مجھے ہی چپ کروا دیا ایسا لگتا ہے کہ ماں کسی حادثے کا انتظار کر رہی ہیں لیکن اے حادثہ ہونے سے پہلے جو روک انہیں لگانے چاہیے انہیں اس کی پرواہ بھی نہیں ہے اور میں نہیں چاہتی کہ میری عزت گوا کر میری ماں ہوش میں آئے اسی لئے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں اس گھر سے بھاگ جاؤں تو سمیر میری بات مان گیا اور میں سمیر کے ساتھ بھاگ کر دوسرے شہر چلی گئی جہاں ہم نے ایک نئی زندگی شروع کرنے کی کوشش کی لیکن پہلے ہی مرحلے میں ایسا لگا جیسے پہلے سے بھی زیادہ بدترین حالہ سے گزر رہے ہو سمیر یہاں پر اپنے ایک دوست کے گھر میں مجھے لے کر آیا تھا کچھ دن تو ہم یہاں رہے لیکن پھر ایک دن اس کے دوست نے کہا اب آپ لوگ اپنے رہنے کا اندزام کر لیں کیونکہ میرے گھر والے باتیں کرنے لگیں اور میں روز روز ان کی باتیں نہیں سن سکتا بات اس کی بھی صحیح تھی دو کمروں کے چھوٹے سے گھر میں جہاں اس کی فیملی بھی رہا کرتی تھی انہوں نے ہمیں ایک کمرہ بلکل الگ دے رکھا تھا اور خود وہ سب ایک کمرے میں گزارا کر رہے تھے اور ہمیں ان کے پاس رہتے ہوئے تین مہینے ہو گئے تھے تو ظاہر ہے انہوں نے ہمارا ٹھیکہ تو نہیں لے رکھا تھا ایک دن تو ان کا جواب دینا بنتا ہی تھا تو سمیر نے اپنے اسی دوست کی مدد سے ایک کمرے والا گھر کرائے پر لے لیا ہمارے پاس جمع پونجی تیزی سے ختم ہونے لگی حالانکہ میں اپنے گھر سے ٹھیک ٹھاک سونے کے گہنے لے کر آئی تھی جن سے ہم اب تک اپنا گزارا کر رہے تھے لیکن ظاہر ہے سونے کے گہنے تھے کوئی خزانہ تو نہیں جو ختم نہ ہوتا ایک ایک چیز بیچتے بیچتے اب میرے پاس صرف ایک چین بچی تھی اس دوران سمیر نے کچھ لوگوں سے ادھار بھی لیا اور ارادہ یہی تھا کہ جیسے ہی نوکری لگے گی تو ان کو لوٹا دیا جائے گا لیکن سمیر کو کہیں پر بھی اچھی جاپ نہیں مل رہی تھی اور ہمارے دروازے پر روز کرزدار کھڑے ہو جاتے تو ایسے میں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کریں ایک طرف کھانے کے لالے تھے اور دوسری طرف کرزدار جینے نہیں دے رہے تھے ایک دن مجھے سمیر نے کہا کہ ہم ایک صورت میں اس سیچوئیشن سے نکل سکتے ہیں اگر تم مر جاؤ تو میں اس کی بات پر بڑی حیران ہوئی تو وہ کہنے لگا سچی مچی کی نہیں بلکہ جھوٹ موٹ کی اس طرح کرزدار ہمدردی میں مجھ سے پیسوں کا تقاضی بھی نہیں کریں گے اور دوسرا میری مالی حالت میں مدد بھی کریں گے آئیڈیا تو برا نہیں تھا اس لئے ہم نے اس پر عمل کر ڈالا اور جو سوچا اسے بھی کہیں زیادہ ہمیں کامیابی ملی سمیر نے مجھے بے ہوشی کی دوائی دی جسے کھا کر میں بے ہوش ہو گئی اور اس نے محلے میں شور مچا دیا کہ میری بیوی مر گئی ہے محلے والے جمع ہو گئے جس میں وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے ہمیں کرزدے رکھا تھا پھر ان لوگوں نے مجھے قبر میں اتار دیا تھوڑی دیر بعد ہی مجھے ہوش آ گیا اور میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے قبر میں خود کو اکیلہ دے کر میں رونے لگی کہ اچانک تھوڑی دیر بعد مجھے قبر کھودنے کی آواز آئی تمہری جان میں جان آئی اتنے میں سمیر کی شکل مجھے نظر آئی تمہری دل کو تسلی ہوئی اس نے مجھے قبر سے نکالا اور پھر پہننے کے لئے کپڑے دئیے اور وہاں صحیح ہم بس سٹاپ کی طرف چل پڑے اور اب یہ بس ہمیں دوسرے شہر لے کر جا رہی تھی سمیر بس میں جیسے ہی بیٹھا تو خوش تھا اس نے مجھ سے کہا کہ لوگوں نے اسے غریب جان کر اس کی ٹھیک ٹھیک مدد کی اور اس وقت میری جیب میں اور اس وقت میری جیب میں تقریباً پندرہ ہزار روپے ہیں جانے کیوں مجھے کوئی خاص خوشی نہیں ہوئی مجھے لگتا تھا کہ یہ سلسلہ ختم ہو جائے لیکن ایسا نہ ہوا اب ہر دوسرے شہر میں سمیر یہی ڈھونگ رچا رہا تھا اور میں تنگ آتی جا رہی تھی ایک دن مجھے غلط قبر میں دفنا کر چلے گئے کافی دیر گزر گئی اور سمیر نہ آیا تو میری جان پر بن آئی اچانک مجھے قبر کے اندر حلچل محسوس ہوئی تو میں تیزی سے اپنے ہاتھ پیر مارنے لگی تو مجھے ایسا لگا کہ جیسے کوئی بہت تھی عجیب قسم کا جانور مٹی سے نکل رہا ہو تو میں چیخنے لگی اچانک مجھے ایسا لگا کہ جیسے کوئی مٹی ہٹا رہے ہیں یقیناً سمیر ہوگا جیسے ہی میرے سر سے مٹی ہٹی تو میں نے وہاں دو بھیانک چہرے والے آدمیوں کو دیکھا تو میری روح فنہ ہو گئی اس سے پہلے کہ وہ قبر کے اندر چھلانگ مارتے اور میری عزت لوٹتے میں نے ان سے کہا کہ مجھے باہر آنے دو یہاں قبر کے اندر ساپ ہے تو یہ سن کر ان کے چینے اوپر بھی ڈر آیا اور پھر انہوں نے ہاتھ پکڑ کر مجھے جیسے ہی باہر نکالا تو میں ایک طرف دوڑ پڑی وہ بھی میری پیچھے پیچھے دوڑنے لگے کہ سامنے سے آتے سمیر کو دیکھ کر وہ رک گئے اور سمیر نے فوراں پسٹل دکھائی تو وہ سیر پر پاؤں رکھ کر بھاگ گئے لیکن میں رونے لگی سمیر نے مجھے پہننے کے لئے کپڑے دی اور میں چپ چاپ جا کر بس میں بیٹھ گئی آج بس ایک نئے شہر جا رہی تھی لیکن میں نے سمیر سے کہا کہ بس بہت ہو گیا اب میں اور یہ ڈراما نہیں کر سکتی سمیر نہ مانا اور کہنے لگا کہ دیکھو یہ ہمارا دھندہ ہے اور اس میں ہمیں ٹھیک تھا کامدنی بھی ہو رہی ہے تمہیں اور کیا چاہیے میں جان چکی تھی کہ سمیر کی آنکھوں پر حوض کی پٹی بندی ہوئی ہے اور میں ساری زندگی جب تک مر نہیں جاتی اس فروٹ میں اس کے ساتھ جرم میں برابر کی حصے دار رہوں گی ورنہ اسے پہلے میری جان نہیں چھوٹنے والی نہ میں واپس ماں کے پاس جا سکتی اور نہ ہی سمیر کے ساتھ خوشی خوشی زندگی زب گزار سکتی تھی اسے لئے میں نے دل نہیں دل میں ایک فیصلہ کیا کہ اب میں سمیر کے ساتھ نہیں رہوں گی کیونکہ مجھے اس طرح کی کمائی سے اب گھین آنے لگی تھی اور آج جو میں نے قبر میں عجیب و غریب چیز کو محسوس کیا اس کے بعد تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ میں اور قبر میں لیٹنا برداشت کروں انسان مر کر ہی قبروں میں جاتا ہوا اچھا لگتا ہے جیتے جی قبر میں لیٹنا ایک بھیانک فیلنگ ہے اس لئے میں نے خود کو مضبوط کی اور سمیر کے سونے کا انتظار کرنے لگی سمیر کی عادت تھی کہ جیسے ہی بس چلنا شروع ہوتی تو وہ سو جاتا جب مجھے یقین ہو گیا کہ سمیر سو چکا ہے تو اگلے سٹاپ پر جیسے ہی بس رکی تو میں وہاں چپکے سے اتر گئی اور سڑک پر ایک کھڑے رکشے میں بیٹھ کر اور اسے آشرم چلنے کے لیے کہا جیسے ہی آشرم کا گیٹ مجھے نظر آیا تو میں نے رکشے والے کو پیسے دیئے اور آشرم کے اندر چلی گئی آشرم میں داخل ہوتے ہی میری آنکھوں میں آسو بھر آیا اور میں رونے لگی میں کہاں چلی تھی اور میرا ٹھکانہ کہاں تک آ گیا یہ سوچ کہ میرا دل بہت اداس تھا کہ اچانک آشرم کی ہٹ نے مجھے دیکھ لیا اور بہت پیار سے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور مجھے لے کر اپنے آفیس آئیں انہوں نے مجھ سے میری حالت زندگی کے بارے میں پوچھا تو میں نے سب کچھ سچ سچ ان کو بتا دیا وہ کہیں پر حیرت اور کہیں پر دکھ سے میری باتیں سنتی رہیں جب میں نے انہیں کہا کہ میں ہائی سکول تک پڑھی ہوں تو وہ بہت خوش ہوئیں انہوں نے مجھے آشرم میں ہی ایک جوب دے دی یہاں پر میں بہت ساری لڑکیوں کی ٹیچر بن گئی اور اس کے بدلے مجھے سیلری مل جاتی جسے جمع کرنے کے بعد میں نے پرائیوٹ اگزام کی فیس ادا کی آخر کار یہاں رہتے رہتے میں نے ایمے کر لیا تو میں نے جوب کے لیے اپلائی کرنا شروع کر دیا اور مجھے جلدی گورنمنٹ اس کالج میں لیکچرشپ مل گئی اور وہیں پر ہوسٹل میں ہی میں رہنے کا اندزام ہو گیا میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ میں آج بھی آشرم آشرم میں سواب سمجھ کر پڑھانے جاتی ہوں اور خدا کا شکر ادا کرتی ہوں کہ رب نے مجھے حق حلال کی روزی کمانے کی توفیق دی میں اپنی زندگی کے سفر سے بس اتنا ہی سیکھ پائی ہوں کہ زندگی کے کسی بھی حالات سے ہمیں ہار نہیں ماننی چاہیے اور نہ ہی برائی کے راستے پر سمجھوتا کرنا چاہیے بلکہ ہر حالات پر رب سے مدد مانگتے ہوئے حق پر چلنے کی کوشش کرنی چاہیے تو دوستو کیسی لگی آپ کو ہماری کہانی اگر کہانی اچھی لگی ہے تو پلیز اسے لائک کریے گا شیئر کریے گا اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریے گا تھانکس پور ووچنگ